بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاسیفکیشن ہوتی کیا چیز ہے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ بنیاد بیسکس جو بنیادی اصول ہیں جو مین ہیڈنگ تھی وہ یہی تھی نا کہ کلاسیفکیشن ایمز اینڈ پرنسیپل کیا مین ہیڈنگ تھی کلاسیفکیشن ایمز پرنسیپل کلاسیفکیشن کی ڈیفنیشن بھی ہو گئی ایمز کی بھی ہو گئی اور اب رہتی کس کی ہے پرنسیپل یا بیسیز اف کلاسیفکیشن دونوں سیم چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بنیاد ہے کلاسیفکیشن کی وہ کیا چیز ہے ہم کہتے ہیں سیمیلیریٹیز اینڈ ڈیفرنسیز کیا چیزیں بیٹے سیمیلیریٹیز اینڈ ڈیفرنسیز کیا چیزیں ہیں ہمارے پاس سیمیلیریٹیز اینڈ ڈیفرنسیز سیمیلیریٹیز کسے کہتے ہیں مشابہت ہونا ٹھیک ہے مشابہت کسے کہتے ہیں ایک جیسا ہونا ڈیفرنسیز کسے کہتے ہیں مختلف ہونا اختلافات تو similarities and differences similarities and آپ سے کوئی پوچھے what is the base of classification تو ہم سمپل یہ کہا دیتے ہیں کہ the similarities and differences are the basics of classification آپ نے جانداروں کو علیدہ علیدہ گروپس میں ڈال لے ہیں تو کس بنیاد پہ ڈالوگے ایسے جاندار جن کے درمیان میں similarities ہیں ان کو ایک گروپ میں رکھ دوگے جن میں differences ہیں ان کو separate کر دیں گے یہی basic اصول ہے نا کس بیس پہ ہم کرتے ہیں classification similarities and differences اچھا یہ similarities اور differences کی بیس پہ جب ہم classification کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے ہمیں کوئی چیز حاصل بھی ہوتی ہے کیا ایسی چیز ہے جو ہمیں classification کے تھروں جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے آپ نے classification کے aims پڑے تھے نا دوسرا aim کیا تھا to determine evolutionary history to determine تو بیٹے جو جانداروں کے درمیان کیا ہوتی ہیں similarities کیا ہوتی ہیں وہ ہمیں ان کی کیا چیز بتا رہی ہوتی ہیں اصل میں evolutionary کیا بتاتی ہیں ہمیں evolutionary history بتاتی ہیں ٹھیک ہے کون سی چیزیں ہمیں evolutionary history بتاتی ہیں similarities for example آپ نے یہ example پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ آپ کی book نے لکھا ہے ایک آپ کے پاس sparrow ہے ٹھیک ہے اور دوسرا آپ کے پاس کیا ہے پیجن ہے ٹھیک ہے کبوتر ہے کیا ہے پیجن ہے اور sparrow ہے کہتا ہے اگر آپ ان کا structure دیکھو تو دونوں کی جو ساخت ہے جو morphology ہے وہ similar ہے structure ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بالکل similar ہے لیکن فرق کہاں پر آتا ہے صرف ان کے size میں پیجن کبوتر کا size تھوڑا سا کیا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے sparrow کا size چھوٹا ہوتا ہے لیکن ان کی شکل و صورت کیا ہوتی ہے ہو بہو same ہوتی ہے اچھا وہ کہتا ہے اگر آپ جو ہے sparrow کو compare کرو insects کے ساتھ کس کے ساتھ compare کرو اور دوسری جانب آپ compare کرو کس کے ساتھ پیجن کے ساتھ تو زیادہ similarities آپ کو کہاں ملیں گی insect کے ساتھ کیڑے مکوڑوں کے ساتھ چڑیا زیادہ ملتی جلتی ہے یا کبوتر کے ساتھ پیجن کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہوا یہ دو ہمارے پاس birds ہیں یہ دو organism ہیں ان کی evolutionary history same ہے ان کی evolutionary history ان کے جو ancestors ہوں گے جو آبا و اجداد ہوں گے باپ دادا ہوں گے ان کے وہ کیا تھے common تھے ایک ہی تھے کیا تھے یہ چیزیں تو ہمیں یہی بتاتی ہے نا کہ یہ دونوں جاندار ان کے جو ancestors تھے وہ کیا تھے same لیکن اگر ہم دیکھیں sparrow کو اور insect کو یہ تو ملتے جلتے ہی نہیں ہیں تو اس کا مطلب کہ ان کے آبا و اجداد کا آپس میں کوئی relation نہیں واضح ہوتا یہاں سے تو ہمیں جو similarities ہیں وہ کس طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہیں اب وہ کہتا ہے ہم یہ similarities کس چیز کی کس چیز کو ہم دیکھ کے کہہ دیتے ہیں ہاں ہاں یہ اور یہ جاندار دونوں سیم ہیں کوئی ایسی چیز ہوگی نا جس کو ہم دیکھ کے کہیں گے یہ دونوں جاندار سیم ہیں تو ایسی کون سی چیز ہے جس کو دیکھ کے ہم کہیں گے یہ جاندار سیم ہے تو ہم وہ دیکھتے ہیں دو چیزیں ہیں ہمارے پاس جن کو ہم دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ جاندار سیم ہیں پہلی چیز ہم ان کی مورفالوجی دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں آپ نے مورفالوجی کے بارے میں پڑھا ہوا ہے نا برانچ آف بائلوجی that deals with a study of form and structure of living organism تو بیٹے یہ مورفالوجی ان کے external structure کی بھی ہو سکتی ہے internal structure کی بھی ہو سکتی ہے اگر internal structure کی study کریں تو اسے ہم نے کیا نام دیا تھا anatomy کیا نام دیا تھا anatomy اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب similarities count کریں گے تو ہم جانداروں کی کیا study کریں گے مورفالوجی ان کا external اور internal structure study کریں گے similarity دیکھیں گے ان کے structure میں کس میں similarity دیکھیں گے ان کے structure میں بیٹے جو دوسری similarity ہم دیکھیں گے وہ ان کے stages of development میں ہوگی کس میں ہوگی stages of development ٹھیک ہے بہت سے جاندار ایسے ہوتے ہیں جب ان کی development ہوتی ہے تو development کے دوران جو changes آتی ہیں آپ نے پڑھا نا زائی گوٹ ایک single cell ہے پھر وہ زائی گوٹ ڈیوائیڈ ہو کے آپ کے پاس جو embryo بنتا ہے fetus بنتا ہے baby بنتا ہے یہ جو different stages ہیں ان stages پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی development کی stages same ہیں کیا ان کی development کی stages same ہیں ہم cheek embryo کی study کریں گے کس کی study کریں گے چھک آپ جو ہے وہ secondary میں study کروگے آپ کے پاس تین چار different organisms کے embryoز ہوں گے تو ایک ایسے stage آتی ہے کہ مطلب تین سے چار ہفتوں تک یہ تین سے چار ایسے ان کی development کی stage ہے کہ آپ کو پتا ہی نہیں چلتا کہ یہ کس جاندار کا embryo ہے۔ ٹھیک ہے اس کا مطلب ان کی stages of development کیا ہیں بہت ہی ایک دوسرے سے similar ہیں بہت ہی ایک دوسرے سے اس کا مطلب ہے۔ سٹیجز آف ڈیولپمنٹ کی بیس پہ یا پھر ان کی مورفولوجی کی بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جاندار کیا ہیں ایک دوسرے سے سیملر ہیں ایک دوسرے سے سیملر ہیں لیکن اب ہمارے پاس ہم پرانے دور میں جی رہے ہیں یا موڈرن دور میں آگئے ہیں کون سی عیرہ میں آگئے ہیں ہم موڈرن میں اب وہ کہتے ہیں موڈرن زمانے میں ہم یہ مورفولوجی اور سٹیجز آف ڈیولپمنٹ نہیں دیکھتے اب اب تو ہم جانداروں کے جینز تک پہنچ گئے ہیں اب تو ہم جانداروں کے جینز تک پہنچ گئے ہیں تو جب ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ایسے جاندار جن کے جینز بالکل سیم ہوں مطلب ان کا جنیٹک میٹیریل کیا ہو سیم ہو جنیٹک میٹیریل سیمیلیریٹی اندیر ڈی این اے کرومو سوم اب ہمیں یہ پتا ہے کہ ہر جاندار میں نمبر اوف کرومو سوم کیا ہیں دیفرنڈ ہے یہ کیا ورڈ بول رہا ہوں میں موڈرن جنیٹکس کلاسیفکیشن کی بیس آج کل کس کو مان رہے ہیں ہم موڈرن جنیٹکس کو جس میں ہم بتاتے ہیں کس کے بارے میں بتاتے ہیں انفرمیشن دیتے ہیں ان جانداروں کے ڈین اے کے بارے میں ان جانداروں کے کروموسومز ان جانداروں کے جینز کے بارے میں ہم انفرمیشنز دے رہے ہوتے ہیں یہ بات سمجھ میں آگئی یا نہیں آئی اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ سے شارٹ کسن میں پوچھ لیا جائے what are the bases of classification تو آپ نے یہ پیراگراف تو لازمی لکھنا ہے کہ ایک تو مورفالوجی کی بیس پہ classification کرتے ہیں stages of development کی بیس پہ کرتے ہیں لیکن آج کل کا جو موڈرن دور ہے اس میں ہم جانداروں کے جنیٹک میٹیریل ڈی این اے کروموسومز ان کے جینز کی بنیاد پہ ہم ان کو علیہ دا علیہ دا کرتے ہیں پھر آپ مثال بھی دو گے کہ یہ جو similarities اور differences اور ان کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں evolutionary history بتاتے ہیں کیا بتاتے ہیں evolutionary history جیسے سپیرو اور پیجنز آر مور کلوزلی ریلیٹیڈ وید ون این ایڈر دن دا انسیکٹس وہ ایک دوسرے سے زیادہ ملتے جلتے ہیں ایز کمپیر ٹو انسیکٹس کلیر تو دس اس آل آباؤنڈ بیس آف کلاسیفیکیشن یہ آپ سے شارٹ کسن پوچھا جا سکتا ہے اگر آپ کا کوئی question ہو اس سے related تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا thank you اللہ حافظ موسیقی